ورلڈ کپ دوزار اکیس کا انتالیسوں میچ انگلینڈ اور سوٹ افریقہ کے درمیان کھلا جائے گا سوٹ افریقہ جیت جائے گا یا پھر انگلینڈ بازی لے جائے گا جو بھی جیتے گا آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا انگلینڈ کی بات کی جائے تو انگلینڈ کی ٹیم جو ایک اچھے ٹیم ہے ایک بنی ہوئی ٹیم ہے سپیشل D20 کی ٹیم ہے فٹنس بھی رکھتی ہے بیٹنگ بھی اچھی ہے پاوریٹنگ بھی آتی ہے سٹریک روٹیشن بھی آتی ہے سنگل بھی آتے ہیں چوکے لگانے بھی آتے ہیں چھکے لگانے بھی آتے ہیں سپیننرز بھی ہیں آلونڈرز بھی ہیں فارس بولرز بھی ہیں ایک کمپلیٹ D20 پیکیج ہے تو انگلینڈ کی ٹیم ایک اچھی ٹیم ہے دیفینٹ بھی کر سکتی ہے چیز بھی کر سکتی ہے کپتان سمجھدار ہے اس کے لئے بات کی جائے اس کے مقابلے میں سوت ایفریقہ کی ٹیم اچھی ہے کمبینیشن بنتا دکھائی دے رہا ہے پھر بھی کہوں گا کہ لوڈ اوڈر میں بیٹنگ لیگ کرتی ہے پاور ریٹنگ لیگ کرتی ہے کپتان کی پاور ریٹنگ کمزور ہے لیکن ٹیم اب اوما میں نے دیکھا ہے کہ ان میچوں میں جیت کے لیے کھیل رہے ہیں عام میچوں میں وہ اپنے لیے کھیلتی ہیں کچھ نہ کچھ تو ٹیم اب اوما اچھے کیپٹنز رہتے ہیں لیکن مسئلہ ان کی نکھٹو بیٹنگ ہے ٹی ٹونٹی کے لحاظ سے پاکستان کے سمی فائنل کے لحاظ سے بھی یہ میچ کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان میں اسٹریلیا یا پھر سوت افریقہ سے سمی فائنل کھیلنا ہے اگر اسٹریلیا ویسٹرنی سے ہار جاتی ہے تو سوت افریقہ کے لیے چانس بڑھ جائے گا کہ انگرین کو شکست دے اور سمی فائنل کھیلے اب بات یہ ہے کہ سوت افریقہ کے ٹیم اسٹریلیا کے میچ کبھرپور دیکھے گی کیونکہ کافی کچھ ان کی اوپر منصر ہے اگر اسٹریلیا کی ٹیم ویسٹرنڈی سے بورے طریقے سے ہار جائے تھوڑا گندہ ہار جائے زیادہ گندہ نہ ہارے چالیس پچانس کو سے شکست کھا لے تو سوت افریقہ کے لیے چانس گریٹ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ گلینٹ سے شکست بھی کھا لے کلوز مارجن سے پانچ افریقہ کے مارجن سے یا پھر آخری آور میں اسٹریلیا ویسٹرنڈی کو شکست دینے میں تامیاب ہو جاتا ہے تھوڑے اچھے مارجن سے یا پھر تھوڑے کم مارجن سے بھی تو پھر بھی سوت افریقہ کو لے لے پڑ جائیں گے تو پھر نہ صرف سوت افریقہ کو شکست دینا ہوگی انگلینڈ کو برکہ کے بڑے مارجن سے بھی شکست دینا ہوگی جو مارجن ملے گا چاری پچاس رنگ کا ساٹھ رنگ کا پندر آور میں ٹارگر کو چیز کرنا پڑے گا پھر سوت افریقہ کے بات بنیں گے ایسے حالات میں اسٹریلی بہت فیوریٹ ہے ہارنے کی صورت میں بھی چانس ہے جیتنے کی صورت میں بھی چانس ہے بس بہت گندہ نہ رہے تو ایسے میں دوستوں مجھے لگتا ہے کہ سمی فارل پاکستان کا اسٹریلیا سے ہی ہونے والا ہے تو دوستوں میری پرڈیشن کے مطابق انگلینڈ کی ٹیم اس میچ کو جیتنے والی اور سوت افریقہ کو شکست ہونے والی ہے ویسے سیکنڈ بیٹنگ فیوریٹ ہے کہ سیکنڈ بیٹنگ سوت افریقہ نے کی تو اس کا چانس بان سکتا ہے لیٹس ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیس ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ